بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ پارٹ سکس یعنی آخری پارٹ ہے آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب لا رہی ہیں اللو کی دم، آواز، سر کا پھٹی، مصنف، اثر نمانی یہ کتاب آپ کے لئے بکشیر پاکستان اوڈیو لائبریری کے جانب سے پیش کی جا رہی ہے دیگر معلومات اور کتابوں کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ویٹس اپ نمبر 03332495373 یا پھر کال نمبر 03002919600 پہ محمد اظہر لطیف سے معزز خواتین و حضرات یہ کتاب 114 صفات پہ مشتمل ہے آئیے سنتے ہیں لاسٹ پارٹ کامران نے جواب دیا لیکن پرشانی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری حلقہ میں ضرورت سے زیادہ امیدوار کھڑے ہو رہی ہیں کتنے امیدوار شفقت نے پوچھا تیس کامران نے جواب دیا بھائی وحشفقت ایک دم چونگ کر بولا گویا ہماری چودی صاحب الیکشن جیت گئے تو انہیں تیس مار خان کا خطاب دیا جا سکتا ہے ہاں اگر جیت گئے تو کامران نے جواب دیا یہ کیا بھائی چودی صاحب گھپ رائے تمہارے امید دلانے پر تو میں زندگی میں پہلی مرد با یہ گناہ کر رہا ہوں اور تم ہی کہہ رہے ہو کہ اگر جیت گئے تو میرے کہنے کا غلط مطلب نہ سمجھے کامران نے جلدی سے کہا جہاں تک ہر دل عزیزی کا تعلق ہے اس حلقے میں کیا پورے شہر میں آپ کا جواب نہیں تو پھر سمجھنے کی کوشش کریں ایک دو امیدوار ہوتے تو کوئی بات نہیں تھی مگر ایک دم تیس امیدوار خطرہ بن سکتے ہیں وہ کیسے فرض کیجئے اس علاقے میں ایک لاکھ ووٹر ہیں اب یہ بات تو ہماری قومی روایت کی برخلاف ہے کہ سارے ہی ووٹر اپنا حق رائے وہی استعمال کریں زیادہ سے زیادہ ہم پچاس ہزار ووٹوں کی توقع کر سکتے ہیں یہ ووٹوں اور الیکشن کے معاملے میں دہی کہاں سے آ گیا چودری صاحب نے اعتراض کیا دہی نہیں حق کے رائے دہی مطلب ووٹ ڈالنے کا حق اچھا اچھا آگے بولو چودری صاحب کچھ خفیف سے ہو گئے میرے خیال میں اگر اس علاقے میں کوئی آپ سے ٹکر لینے کی حمد کر سکتا ہے تو وہ صرف خان بہادر ممتاز احمد خان ہیں کیا چودری صاحب اچھل پڑے ارے کیا ممتاز بھئی الیکشن میں کھڑا ہو رہا ہے جی ہاں فیرس میں ان کا نام بھی ہے مگر وہ تو پانچ برسے گھٹیا کا مریض ہے گھٹنے تو سیدھے ہوتے نہیں اس کے کھڑا کیا ہوگا چودری صاحب نے بتایا اوہو کھڑے ہونے سے غالباً آپ کو پھر غلط فہمی ہو رہی ہے الیکشن میں اس لفظ کے معنی یہ نہیں ہے کہ آدمی کھڑے ہونے کا فیل کرے آپ زندگی پھر بیٹھے رہ کر بھی الیکشن میں کھڑے ہو سکتے ہیں میں سمجھ کیا مطلب الیکشن میں امیدوار ہونے سے ہے چودری صاحب پھر کچھ شرمندہ سے ہو گئے جی ہاں تو میں بتا رہا تھا کہ خان بہادو صاحب ہی ایسے امیدوار ہیں جو آپ کے مقابلے پر پچاس ہزار ووٹوں میں سے زیادہ نہیں تو بیس ہزار ووٹ ضرور حاصل کر لیں گے ہاں اتنے ووٹوں ممتاز کو مل ہی جائیں گے چودری صاحب نے سر ہلایا تو گویا مقابلے میں صرف وہ اور آپ ہوتے ہیں تو آپ کی جیت لازمی تھی کیونکہ آپ کے ووٹ تیس ہزار ہوتے کامران نے بتایا مگر یہاں دوسرے امیدوار بھی موجود ہیں ظاہری بات ہے کہ کسی کو اپنے جیتنے کی امید نہ ہو تو الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہوتا فرض کر لیجئے کہ ہر امیدوار ایک ایک ہزار ووٹ بھی حاصل کرے گا تو گویا اٹھائیس ہزار ووٹ تو ہاتھ سے گئے رہ گئے باقی دو ہزار تو ایسی صورت میں خان بہادر صاحب کو کامیاب ہونے سے کون روک سکے گا چودری صاحب سوچ میں پڑ گئے پھر کیا کیا جائے کوئی ترکیب سوچو نہ میں نے تو سب کچھ دعو پر لگا دیا ہے ہار گیا تو تباہ ہو جاؤں گا خدا نہ کرے کامران نے جلدی سے کہا میرے ذہن میں ایک اور ترکیب موجود ہے وہ کیا ہم ان سب امیدواروں کو دھرا اور دھمکا اور کچھ پیسہ روپیہ دے کر بٹھا دیں گے اگر نہ بیٹھے وہ تب آپ کو معلوم نہیں چودری صاحب ان میسے کم سے کم آدھے اسی خیال سے کھڑے ہوتے ہیں کہ روپیہ کمانے کا موقع ملے گا میرا خیال ہے کہ اگر بیس امیدوار بھی بیٹھ گئے تو میدان ہمارے ہاتھ میں رہ سکتا ہے تو پھر کوشش کرو نا چودری صاحب نے جلدی سے کہا کتنا روپیہ دینا پڑے گا فی امیدوار کم سے کم پانچ ہزار گویا ایک لاکھ روپیہ کامران نے مانیخیز لہجے میں کہا آپ کو معلوم ہے میں نے حسین صاحب کو کہاں بھیجا ہے پرنس کے پاس کامران نے بتایا اور کہہ دیا ہے کہ ایک لاکھ سے کم لے کر مت آنا مگر پرنس بھی کہاں تک روپیہ دیں گے اجی ان کے تو اچھے دیں گے آپ فکر کیوں کرتے ہیں کامران نے جواب دیا آپ بس اس کوٹ اور زمینوں کے کاغذات نکال رکھئے اور وہ بھی ایک ذرا سے اتمنان کر لیے ورنہ پرنس تو آپ کو معلوم ہی ہے صاف صاف کہہ چکی ہے کہ ایک سال کے اندر جب آپ کے پاس رقم آئے واپس کر دیں سب کچھ آپ ہی کر رہے گا میں تو صرف چند دنوں کے لیے امین بن جاؤں گا اچھی بات ہے چودی سائد نے کچھ افسرگی سے کہا اب یہ مسئلہ تیہ ہو گیا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی شب گھڑی میں پریس کانفرنس بلا ہی لوں شفقت نے رائے دی ٹھیک کہتے ہو کامران نے تائد کرتے ہوئے جواب دیا تین دن بعد الیکشن ہو رہے ہیں پریس کانفرنس کا اس سے اچھا موقع اور کیا ہو سکتا ہے پریس کانفرنس کا احتمام چودی سائب کے الیکشن آفس میں کیا گیا تھا وقت پانچ کے آٹھ بجے کا دیا گیا تھا مگر اخباری نمائندے ساڑھے سات بجتے بجتے جمع ہو چکے تھے یہ دیکھا آپ نے کامران نے چودی سائب کے کان میں آہستہ سے کہا قومی پریس بھی آپ کو کتنی اہمیت دیتا ہے میں نے بارہا دیکھا ہے دوسری جگہوں پر ریپورٹر مقررہ وقت سے بھی گھنٹا آدھ گھنٹا بعد میں پہنچتے ہیں مگر یہاں وہ آدھ گھنٹا پہلے ہی آگئے چودی سائب آج ایک مدبہ پھر بہت کچھ نظر آ رہے تھے دن کی افسردگیہ بلکل غائب ہو چکی تھی ممکن ہے اس کی وجہ فون ہو جو انہیں آج صبح ہی موصول ہوا تھا اور کسی جنگلات کے ٹھیکے دار نے بات کرتے ہوئے انہیں پانچ لاکھ کا حکیر نظرانہ پیش کیا تھا بشرت یہ کہ چودی سائب میمبر منتخب ہونے کے بعد اسے ملک کے مشہور جنگلات ڈونگا بونگا کا ٹھیکہ دلا دیں گے چودی سائب نے بلا تعمل یہ پیشکش منظور کر لی ظاہر ہے کہ وہ جیوگرافدان تو تھے نہیں جو انہیں یہ علم ہوتا کہ ڈونگا بونگا کے جنگلات ان کے صوبے میں واقع نہیں ہیں بلکہ ایک روایت تو یہ ہے کہ جب ٹھیکے دار کو چودی سائب کی علمیت کا پتا چلا تو اسے افسوس ہوا کہ اس نے کسی سچ مجھ کے جنگل کا نام لینے کا تکلف بھی کیوں کیا ڈونگا بونگا کے بجائے اگر وہ آن جہاتی چیمبر لین سابق وزیر آزم برطانیہ کا ٹھیکہ لینے کا کہتا تو چودی سائب چیمبر لین کو کسی سڑک وغیرہ کا نام تصور کرتے ہوئے اس کے لئے بھی حمادہ ہو سکتے تھے اخباری نمائندوں کو الیکشن آفیس کے دوسرے کمرے میں بٹھایا گیا تھا ابھی کامران نے اپنی بات پوری ہی کی تھی اور چودی سائب نے کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ شفکر جس کے سپورڈ اس کانفرنس کا انتظام تھا اندر داخل ہوا آپ لوگ یہاں بیٹھے کیا کر رہی ہیں اس نے کہا جلدی آئیے تمام رپورٹر اور نامائے نگار آ چکے ہیں ہاں بھئی میں تو خود کامران سائب سے یہی کہنے والا تھا چودی سائب نے جواب دیا آؤ چلیں چودی سائب آگے کامران اور شفکت ان کے پیچھے دوسرے کمرے میں پہنچے تو وہاں تقریباً دس بارہ نوجوان ہاتھوں میں نوٹ بکس اور کیمرے لیے بیٹھے تھے ہر ایک کے موں میں سگرٹ دبا ہوا تھا اور کش پر کش لگ رہے تھے دو کے ہاتھ میں کیمرے بھی موجود تھے چودی سائب نے کمرے میں قدم رکھا تو فلیش بلد جلنے بھجنے لگے یہ چودی سائب کے لیے ایک نئی چیز تھی معلوم ہوتا ہے باہر بجلی چمک رہی ہے انہوں نے کہا اس وقت نہیں انہوں نے صرف چمک دیکھی تھی پھر جب خود اپنی آنکھوں سے کیمرے کا برب جلتے بھجے دیکھا تو بہت حیران ہوئے یہ کیا ہے بھائی یہ لوگ آپ کے فوٹو لے رہے ہیں کامران نے چپکے سے ان کے کان میں کہا آئیے میں آپ کا تعرف کرا دوں شفقت جلدی سے بولا ریپورٹر چودی سائب کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے شفقت انہیں ساتھ لے کر آگے بڑھا آپ ہے مسٹر آتش بیانوی روزانہ دھمکی میرا مطلب ہے روزنامہ دھمکی کے ریپورٹر آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی چودی سائب نے ہاتھ میں لیا اور علامہ جھگ جھگ ڈیلی بگ بگ کے نمائندے آپ سے مل کر خوشی ہوئی ان سے ملیے مسٹر چاپڑ کسابی ان کا اخبار کباب پہلے ہفت روزہ آج کل روزانہ نکلتا ہے منگل بوت کو بھی ناغا نہیں ہوتا کچھ چٹ پٹا بھی ہوتا ہے چودی سائب نے مسکرا کر پوچھا بہت مسٹر کسابی نے دانت نکالے ہم مرچے لگانے میں بہت ماہر ہیں خوب آپ سے مل کر بڑی مصررت ہوئی چودی سائب آگے بڑھ گئے یہ ہے روزنامہ خرافات کے ریپورٹر مسٹر خبیص شفقت نے ایک اور شخص کی طرف اشارہ کیا ہم چونہ لگانے میں ماہر ہیں مسٹر خبیص نے خود ہی اپنی تعریف کی کیا بات ہے چودی سائب نے گھوم کر کامران کی طرف دیکھا کیا قومی پریس میں سارے کبابی اور بٹواری ہی بھرے ہوئے ہیں نہیں اور لوگ بھی ہیں شفقت نے جواب دیا مگر یہ لوگ انتخابی مہم چلانے کے ماہر ہیں اسی لئے صرف انہی کو بلایا گیا تھا شریف اخبار نویس اور صحافی نہ صرف اناڑی ہوتے ہیں بلکہ جس کی حمایت کرتے ہیں اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبتے ہیں میرا خیال ہے اب باقی تعریف کانفرنس کے خاتمہ پر ملتوی کر دیا جائے کامران نے رائد دی بہت مناسب خیال ہے شفقت نے تائد کی چودری صاحب خود بھی ہاتھ ملاتے ملاتے تنگ آ چکے تھے فوراں میز کی طرف بڑھے اور اپنی کرسی پر بیٹھ گئے حضرات اب کانفرنس کی کاروائی شروع کی جاتی ہے کامران نے اعلان کیا پہلے چودری صاحب آپ کو یہ بتائیں گے کہ ان کا منشور کیا ہے اور وہ اسیمبلی میں پہنچ کر کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد چاہیں تو مختلف معاملات پر چودری صاحب سے سوالات کر سکتے ہیں جواب میں چودری صاحب نے ایک مردہ پھر جیب سے لکھی ہوئی تقریر نکالی اور فرفر سنا دی آج ان کی ناک پر اینک نہیں تھی اس لیے کہ خاص پرشانی بھی نہیں پیش آئی وہ اپنی تقریر پڑھ کر بیٹھ گئے کانفرنس کے شرکان نے تالیاں بجا کر اپنی خوشنودی کا اصحار کیا آپ الیکشن میں کیوں کھڑے ہو رہی ہیں پہلا سوال کیا گیا میمبر بننے کے لیے چودری صاحب نے بلا تعمل جواب کیا میمبر بننے کے بعد آپ کیا کریں گے اسیمبلی میں جا کر بیٹھ جاؤں گا آپ نے اپنا انتخابی نشان اللو پسند کیا ہے میرا مطلب ہے اللو ہی کیوں کچھ اور کیوں نہیں نشان والا مسئلہ ابھی تک چودری صاحب کے حلق سے نہیں ٹپکا تھا اس سوال پر انہوں نے کامران کی طرف دیکھا چودری صاحب دو عملی یا منافقت کے قائل نہیں ہیں کامران نے جواب دیا وہ دوسرے امیدوانوں کی طرح اپنے ووٹروں کو دھوکے میں رکھنا پسند نہیں کرتے یہ نشان منتقب کر کے جہاں انہوں نے ملکی مسائل کو اللو جیسی فراست کے ساتھ تشبیح کرنے کا ارادہ کیا وہیں اس کی بھی گنجائش رکھی ہے کہ جب دوسروں کو اللو بنانے یا اپنا اللو سیدھا کرنے کا وقت آئے تو ان پر کوئی اتراز نہ کیا جائے جی ہاں جی ہاں چودری صاحب نے گردن ہلائی اپنا اللو سیدھا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ دوسروں کے اللو بھی دیکھا دیکھی سیدھے ہو جائیں گے یا کم سے کم کوشش ضرور کریں گے ملک میں بڑھتی ہوئی گرانی کو روکنے کے لیے آپ کے پاس کیا پروگرام ہے کچھ نہیں چودری صاحب نے اتمنان سے جواب دیا میں حیران ہوں کہ لوگ گرانی کی شکایت کرتے ہیں اور اسے روکنے کی کوشش کرنے سے باز نہیں آتے سیدھی سی بات ہے کہ آپ جس چیز کو روکنے کی مسلسل کوشش کرتے رہیں گے وہ بھلا کبھی جا سکتی ہے ہرگز نہیں آپ اسے چھوڑ دیجئے اسے بڑھنے دیجئے یہاں تک کہ آگے بڑھتے بڑھتے وہ آپ کے ملک سے باہر نکل جائے اس پر خوب تالیاں بجائی گئی کہاں جاتا ہے کہ ملک میں خواندگی کا اتنا سب بہت کم ہے ایک ریپورٹر نے سوال کیا آپ کے پاس اس بارے میں کیا تجاویز ہیں آپ کا مطلب اگر یہ ہے کہ ملک میں خاند کم ہیں تو میں پہلے ہی اپنے منشور میں کہہ چکا ہوں کہ کواروں کو شادی کرنے کا پورا حق حاصل ہوگا آپ مرکز کو کون کون سے اختیارات دینے کے حامی ہے یہ مرکز کیا ہوتا ہے چودی صاحب نے حیرت سے پوچھا آپ لوگ یقیناً چودی صاحب کی اس شگفتہ تنس کی داد دیں گے کامران نے بات بنائی لوگوں نے تالیاں بجائیں آپ کسی پارٹی کے ٹکٹ پر کھڑے نہیں ہوئے بلکہ ازاد امیدوار کی حیثیت سے انتخاب میں حصہ لے رہی ہیں ایک ریپورٹر نے پوچھا فرض کیجئے اسیمبلی کسی ایک پارٹی کو اکثریت حاصل ہو گئی تو آپ کیا کریں گے میں آپ کا مطلب نہیں سمجھا چودی صاحب نے بڑی امانداری سے جواب دیا میرا مطلب ہے کہ اسیمبلی میں پہنچ کر آپ اکثریتی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے ضرور بڑھ شرط یہ کہ میرے نام دعوتی کارڈ بھیجوایا جائے آپ نے اتنے منشور میں عورتوں اور مردوں کے درمیان مکمل مساوات کا ذکر کیا ہے اس میں آپ کا کیا مطلب ہے تقریر سن کر آپ کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا چودی صاحب نے پوچھا جی نہیں ریپورٹر نے جواب دیا شکر ہے چودی صاحب بولے میرا خیال تھا کہ صرف میں ہی نہیں سمجھ سکا ہوں صحافتی ازادی کے بارے میں آپ کا نکتہ نظر کیا ہے چودی صاحب نے اخبارات کو مکمل ازادی رائے کا حق دیتے ہیں کامران نے درمیان میں بولتے ہوئے کہا صرف تعریف کی حد تک چودی صاحب نے وضاحت کی کسی نے بھرا بھلا کہنا شروع کیا تو اچھا نہیں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ آپ تنقید برداشت نہیں کر سکتے تنقید کا مطلب کیا ہے یہ کہ صوبہ اس عملی کے میمبر کی حیثیت سے ہم آپ کے ہر اقتدام کی اچھائی برائی واضح کریں کوئی آپ میری مخالفت بھی کر سکتے ہیں چودی صاحب نے غصے سے پوچھا جی ہاں ضرورت ہوئی تو ضرور کر سکتے ہیں بلکہ ہمارا فرض کہ آپ نے کوئی غلط کام کیا ہے تو اس کی مخالفت کریں کسی غلط کام کی حمایت کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں یہ اخبارات کی ازادی کے منافع ہے آپ کے خیال میں میں نے آپ حضرات کو آج دعوت دے کر اچھا کیا ہے یہ برا چودی صاحب کھڑے ہو گئے چودی صاحب میرا خیال ہے کہ کامران نے کچھ کہنے کی کوشش کی تم چپ رہو جی یہ اخبار والے پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں چودی صاحب نے تیزی سے کہا اور اس رپورٹر کی طرف دیکھ کر بولے ہاں جناب جواب دیجئے اور اگر آپ کے پاس جواب نہیں ہو تو میں بتاتا ہوں کہ میں نے آپ حضرات کو دعوت دے کر بہت ہی غلط کام کیا ہے بہرحال اب اپنے بیتو کے سوالات بند کیجئے چائے پیجئے اور تشریف لے جائیے چودی صاحب اتنا کہہ کر جھلاتے ہوئے دوسرے کمرے میں چلے گئے نیس کھنٹے کے بعد کامران اور شفقت کمرے میں داخل ہوئے چودی صاحب کا موں بدسطور پھولا ہوا تھا وہ مفت خورے چلے گئے انہوں نے پوچھا جی ہاں مگر آپ نے ان کے سامنے غصے کا اصحار کر کے اچھا نہیں کیا کمران نے جواب دیا اب وہ آپ کی خبروں کا مکمل بائیکارٹ کریں گے کرنے دو مجھے اس کی پروان نہیں ہے خیر اب تو جو ہونا تھا ہو چکا شفقت نے کہا اور کمران کی طرف دیکھ کر بولا چودی صاحب سے رقم لے کر امید واروں کے پاس چل رہی ہو یا نہیں رقم تو سوپی پرنس فراست سے لے کر بینک میں جمع کرا دی ہے کمران نے جواب دیا اب تو صرف چودی صاحب سے چیک پر دستخط کرانا باقی ہے تم نے پرنس کو جائدات کے کاغذات دیتے وقت وعدہ لے لیا تھا کہ وہ ایک سال تک اپنے کرز کی وصولی کا تقاضی نہیں کریں گے چودی صاحب نے پوچھا جی ہاں پرنس تو پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کمران نے جواب دیا بھئی یہ تمہارے پرنس فراست سمجھ میں نہیں آئے چودی صاحب نے کچھ حیرت سے کہا میں تصور نہیں کر سکتا کہ کوئی شخص لاکھوں کی جائدات خرید رہا ہو اور ایک مٹپا بھی صاحبے جائدات سے ملنے کی ضرورت محسوس نہ کرے آپ کی حیرت اپنے جگہ درست ہے کمران نے جواب دیا مگر پرنس کے آپ سے نہ ملنے کی دو وجوہات ہیں دو نہیں تین شفقت نے بتایا مجھ سے تو انہوں نے دو ہی وجوہات بیان کی تھی ہاں تیسری کا خیال انہیں بعد میں آیا تھا مگر دو ہوں یا تین وہ ہیں کیا چودی صاحب نے پوچھا پہلی بات تو یہ کہ پرنس ایک بڑی ریاست کے ولی اہد ہیں لاکھ دس لاکھ ان کے نزدیک وہی حیثیت رکھتے ہیں جو مجھ جیسے آدمی کے لیے دس بیس روپے وہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی معمولی معمولی باتوں کے لیے بھی میں ہی دوڑا جاؤں تو ریاست کے دوسرے اہم فرائض کون انجام دے گا مجھے اپنے دوستوں پر بھروسہ ہے اور چودی صاحب کو بھی جانتا ہوں پھر خامخواہ دخل اندازی کیوں کروں بات تو ان کی معقول ہے مگر میں حیران ہوں کہ وہ مجھے اتنی اچھی طرح جانتے ہیں مگر مجھے بالکل یاد نہیں آتا کہ کبھی ان سے ملاقات ہوئی ہو یا ان کا نام بھی سنا ہو چودی صاحب ذہن پر زور ڈالتے ہوئے بولے مگر وہ کہتے ہیں کہ وہ آپ سے مل چکے ہیں کامران نے جواب دیا عجیب بات ہے بہرحال یہ تو ایک وجہ ہوئی دوسری وجہ کیا ہے چودی صاحب نے پوچھا پرنس کا خیال ہے کہ ایک شریف انسان جو کہ کسی انتہائی ضرورت کے تحت اپنی کوئی چیز فروخت کا رہا ہو تو ہمیں اس کی مجبوری کا احترام کرنا چاہیے قدرتی بات ہے کہ ایسے موقع پر ضرورت مند کی نظریں اور ہاتھ دونوں نیچے ہوتے ہیں اور وہ نہ صرف آپ کا احترام کرتے ہیں بلکہ آپ کو اپنا بزرگ بھی خیال کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آ کر آپ کی عزت نفس کو ٹھیس لگانا نہیں چاہتے پھائی واہ کیا کمال کے آدمی ہیں یہ پرنس چودی صاحب نے داد لگائی اگرچہ عزت نفس کا مطلب میری سمجھ میں نہیں آیا مگر بات کا انداز بتا رہا ہے کہ ضرور کوئی اونچی بات ہے جی ہاں یہی تو خوبی ہونا چاہیے کسی بات میں کچھ نہ سمجھنے کہ باوجود آدمی سب کچھ سمجھ چاہے شفقت نے کہا ٹھیک کہتے ہیں چودی صاحب نے سر ہلایا مگر وہ تیسری بات کیا ہے جو پرنس نے صرف تمہیں بتائی ہے وہ ایسی بات ہے چودی صاحب کہ آپ الیکشن میں ہاریں یا جیتیں مگر آپ کی جائدات کا بال بیگا نہیں ہو سکتا شفقت نے جواب دیا اتنا ہی نہیں بلکہ آپ کو اسے دو گنی اور تین تین گنی جائدات ہاتھ آ سکتی ہے اچھا بڑی حیرت سے چودی صاحب نے پوچھا ایسی کیا بات ہے بھئی پہلے اب وعدہ کیجئے کہ بورا تو نہیں مانیں گے لا ہو لا والا قواتہ ارے میاں فائدے کی بات ہو تو برا ماننے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے دراصل ابھی تک پرنس نے شادی نہیں کی ہے شفقت نے بتایا ایک سے ایک رشتہ موجود ہے شاید آپ نے بھی سنا ہوگا کہ انگلینڈ کی ملکہ الزبیت خود اپنی چھوٹی بہن مارگریٹ کا پیغام پرنس کے لیے لے کر آئی تھی مگر پرنس نے انکار کر دیا مگر کیوں صرف اس لیے کہ وہ دولت سے زیادہ اپنی پسند کو ترجیح دیتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ دولت کی خدا کے فضل سے ان کے پاس بھی کوئی کمی نہیں انہیں صرف ایسی شریکے حیات چاہیے جو ان کے میار پر پوری اترے کچھ دن تک کالج میں ان کا آپ کی صاحب زادی رہانہ خاتون سے ساتھ رہ چکا ہے چنانچہ اب وہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہو تو اپنے آپ کو آپ کی غلامی میں دے دیں چودی صاحب نے حیرت زدہ پھٹی پھٹی آنکھیں اور کھلے ہوئے مو سے شفقت کی صورت دیکھ رہے تھے جب پرنس نے یہ بات کہی تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا جواب دیا شفقت نے اپنی بات جاری رکھی میں نے کہا بے شک آپ ایک بڑی خیالی ریاست کے خیالی پرنس ہیں کیا چودی صاحب چونکے میں نے کہا کہ بے شک آپ ایک آلی ریاست کے آلی پرنس ہیں مگر آپ ہمارے چودی صاحب کو بھی کم نہ سمجھیں آپ کے پاس فراست کے علاوہ اور کیا رکھا ہے کیا چودی صاحب پھر نہیں سمجھ سکے میں نے پرنس سے کہا کہ آپ کے پاس ایک ریاست کے علاوہ اور کیا رکھا ہے جبکہ یہ تم نے پرنس سے کہا چودی صاحب نے تیزی سے کہا جی ہاں بھلے آدمی اتنی بڑی ریاست کو تم کہہ رہے ہو کہ اس کے علاوہ اور کیا رکھا ہے چودی صاحب بڑے جوش میں بولے اگر پرنس ریحانہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ میری عزت افضائی ہے نہ کہ ان کی تم نے انہیں یہ جواب دے کر سخت بے وکوفی کی ہے میں نے سوچا کہ پتہ نہیں آپ کو ایسی باتیں آپ سے آپ نہیں سوچ لینا چاہیے بتاؤ اگر پرنس تمہاری بات سے ناراض ہو گئے ہوں تب کیا ہوگا تو آپ ریحانہ صاحبہ کی شادی پرنس فراست سے کرنے کے لیے مادہ ہیں شفقت نے جلدی سے پوچھا کیوں نہ امادہ ہوں مجھے سے اچھا رشتہ اور کہاں مل سکتا ہے مگر سوال آپ کے رشتے کا نہیں ریحانہ صاحبہ کی شادی کا ہے بات سمجھا کرو کامران نے شفقت کو ڈانٹا چودی صاحب کا مطلب بھی یہ ہی تھا یہ بات ہے تو ابھی کیا بگڑا ہے پرنس تو پہلے ہی تیار بیٹھے ہیں شفقت نے اچھلتے ہوئے کہا میں ابھی جا کر یہ خوشخبری سناتا ہوں نہیں اب اتنی جلدی کی بھی ضرورت نہیں چودی صاحب مسکرائے ابھی تو تم امیدواروں کو بٹھانے جا رہے ہو اور ہاں رقم کی پرواہ مت کرنا جہاں اتنے لاکھ خرچ کیے ہیں وہاں دس پانچ ہزار اور خرچ ہو جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے بہت اچھا کامران نے چودی صاحب کی نگاہ بچا کر شفقت کو آنکھ ماری جیسے آپ کی خوشی ہو ہم تو بہرحال آپ کی اور پرنس کے ہی خواہاں ہیں چودی صاحب نے جلدی سے چیک بک نکالی اور سادہ چیکوں پر دستخط کرنا شروع کر دیے اور اس کے دوسرے دن چودی رحمت دین صاحب اپنے الیکشن آفیس میں بے قراری کے عالم میں ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے صبح کا اخبار پھیلا پڑا تھا کامران ایک طرف خاموش بیٹا ہوا سگرٹ کے کش لگا رہا تھا قیامت ہے یا نہیں کہ کل الیکشن ہونے والا ہے اور آج تک ہلکہ کے پانچ میدواروں کے علاوہ کسی نے اپنے بیٹنے کا اعلان نہیں کیا وہ بھی میرے حق میں نہیں کسی اور کے حق میں بیٹنے کا چودری صاحب نے ٹہلتے ٹہلتے رکھ کر کہا اور اس پڑھ کے تم لوگ پورے ایک پندرہ ہزار روپے ان لوگوں کو دے کر آئے ہو لوگ بڑے بیمان ہو گئے ہیں کامران نے جواب دیا میں آپ سے کیا عرض کروں کہ پورے بیس عدد امیدواروں نے ہمارے سامنے کس کس طرح قسمیں کھا کر بیٹنے کا اقرار کیا تھا ویسے آپ کو یہ امکان بہرحال نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ الیکشن میں کھڑے ہو کر بیٹھ جانا کسی بھی امیدوار کے لیے بڑے شرم کی بات ہوتی ہے ممکن ہے ان لوگوں نے اپنے دوستوں میں اپنی عزت رکھنے کے خیال سے اعلان نہ کیا ہو جبکہ عملی طور پر پردہ الیکشن سے دس بردار ہو چکے ہوں سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے اتمنان ہو کہ وہ بیٹھے ہیں یا نہیں چودی سائد نے جھلا کر کہا جی ہاں اس کا پتہ تو کل الیکشن میں ہی چل سکتا ہے کامران نے جواب دیا ویسے آپ اتمنان رکھیں میں نے آج صبح کا اخبار دیکھتے ہی شفقت صاحب کو تمام امیدواروں کی طرف دوڑایا ہے وہ حقیقت معلوم کر کے آتے ہی ہوں گے اور اس طرح جیسے شفقت ان الفاظ کے سنتے ہی سننے ہی کا منتظر تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور وہ اندر داخل ہوا توبہ توبہ کیا زمانہ آگیا ہے اس نے تھکے تھکے انداز میں کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا لوگ شرم و حیاتو جیسے گھول کر پی گئے ہیں کیا ہوا چودی سائب نے تیزی سے پوچھا تم امیدواروں کے پاس سے آ رہے ہونا جی ہاں پھر تم نے ان سے کہا نہیں کہ روپیہ وصول کرنے کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے انہیں کھری کھری سنانے میں کوئی قصر باقی رکھی ہوگی شفقت نے چودی سائب کی بات کارتے ہوئے کہا کہ اس جگہ تو ہاتھا پائی ہوتے ہوتے بچی پھر انہوں نے کیا جواب دیا چھے حضرات نے فرمایا کہ ہم نے کوئی فریب نہیں کیا ہے اب پانچ ہزار روپے دیے اور کہا کہ بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ گئے آپ خود امانداری سے کہہ دیں کہ ہم بیٹھ گئے تھے یا نہیں رات پر بیٹھے رہے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی خاطر الیکشن کی صبح تک بیٹھے رہیں گے آپ خود امانداری سے کہہ دیں کہ ہم بیٹھ گئے تھے یا نہیں رات پر بیٹھے رہے ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی الیکشن کی صبح تک بیٹھے رہیں گے مگر ذرا سینے پر ہاتھ رکھ کر بتائیے کہ یہ کب تک تیہ ہوا تھا صدا بیٹھے ہی رہنا ہے ہم دو راتیں اور ایک دن بیٹھے رہے ہیں اور ہمارے خیال میں یہ بہت کافی ہے آپ کو اچھا لگا یا برا ہم کل صبح پھر کھڑے ہو جائیں گے کیا چودی صاحب اچھل پڑے جی ہاں اب آپ ہی بتائیے کہ اس منطق کا میں کیا جواب دیتا تو خوش آمت کی کہ بے شک صاحب گلتی ہماری ہی ہے بیٹھے رہنے کے وقت کا تائیون نہ کیا آپ کی بڑی نوازش ہوگی جہاں اتنی دیر بیٹھے رہے ہیں صرف ایک دن اور زہمت کریں الیکشن کے دن ہی کھڑے ہونا چاہتے ہیں بے شک شام کو کھڑے ہو جائیں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہوگا پھر انہوں نے کیا جواب دیا چودی صاحب نے بیتابی سے پوچھا کہنے لگے بھائی صاحب صاف سا بات یہ ہے کہ پانچ ہزار میں کوئی اس سے زیادہ بیٹھ سکتا ہو تو جو سزا چور کی وہ ہماری ہم بہت بور ہو چکے ہیں اس کے باوجود اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیٹھے ہی رہیں تو پانچ ہزار اور رکھ جائیں ہم انہیں گن کر وقت کاٹنے کی کوشش کریں گے پھر تم نے کیا کہا میرے کہنے کے لیے باقی ہی کیا رہ گیا تھا بھاگا ہوا پہنچا پرنس کے پاس تیس ہزار روپیہ لا کر مارا ان کے موں پر کیا ایک ہی امیدوار کے موں پر مار آئے کامران نے بات کٹی جی نہیں باری باری ان چھے امیدواروں کے موں پر تو وہ اب کھڑے تو نہیں ہوں گے چودی صاحب نے پوچھا جی ہاں وعدہ تو یہی کیا ہے اچھا اور باقی امیدواروں کے بارے میں کیا رہا کامران نے سوال کیا ان میں سے چھے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگے کہ ہماری کوئی خطا نہیں ہے آپ نے پانچ ہزار دیئے اور کہا بیٹھ جاؤ ہم بیٹھ گئے آپ کے جانے کے بعد خان بہادر صاحب کی طرف سے ایک صاحب آئے اور سو ہزار ہماری جیب میں ڈال کر بولے کھڑے ہو جاؤ ہم کھڑے ہو گئے یہ کیا بات ہوئی گویا آدمی نہ ہوئے موم کی ناک ہوئے جس طرف جس نے موڑ دیا موڑ گئے چودی صاحب نے ناغواری سے کہا میں نے بھی ان سے یہی بات کہی تھی شفقت نے بتایا اس کے لیے کہ بھائیہ ہم اس کا کیا جواب دیں نکد نارائن جو فیصلہ کر دیں وہی منظور ہے یہ کون صاحب ہیں چودی صاحب چونکے آپ سمجھے نہیں ان کا مطلب تھا کہ اگر میں چھ ہزار سے زیادہ دیتا تو وہ بیٹھ جائیں گے چنانچہ ایک مردبہ پھر پرنس فراست کے پاس پہنچا ان سے بارہ ہزار روپیہ لا کر دیا تب کہیں جا کر وہ لوگ دوبارہ بیٹھے چلو بارہ کا قصہ تو پاک ہوا اب باقی رہ گئے آٹھ انہوں نے کہا کامران نے پوچھا وہ آٹھوں بڑے شریف ثابت ہوئے ہیں شفقت نے جواب دیا مجھے اتمنان دلایا ہے کہ ایک مرتبہ جو بات تیہ ہو چکی ہے اس پر قائم رہیں گے اعلان انہوں نے اس لیے نہیں کیا ہے اور لوگ بھی انہیں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں اب اگر ان سے تھوڑی بہت رقم مل جاتی ہے تو اس میں ہمارا کیا نقصان ہے الیکشن بہرحال وہ نہیں لڑیں گے جس کا ثبوت کل مل جائے گا چودی صاحب نے ایک گہری سانس لی اگر مجھے معلوم ہوتا کہ الیکشن میں اتنے بکھیڑے ہوتے ہیں زندگی بھر جو کھڑے ہونے کا نام لیا ہو میرا مطلب ہے الیکشن میں جی ہاں اب تو یہی دعا کرنا چاہیے کہ خدا کرے انجام بخیر ہو کامران نے بڑے خلوص سے کہا جہاں تک انسانی کوشش کا تعلق تھا وہ ہم کر چکے شام کے پانچ بجے تک کا وقت چودی صاحب نے کس مسئیبت سے کارٹا یہ کچھ وہی بتا سکیں گے بہرحال جیسے ہی پانچ بجے وہ ٹی وی سیٹ کھول کر بیٹھ گئے اور مزید دو گھنٹے تک بور ہوتے رہے الیکشن پروگرام بے شک اعلان کے مطابق پانچ ہی بجے شروع ہو گیا تھا مگر نتائج کے بارے میں خبریں سات بجے کے بعد ہی آنا شروع ہوئیں تو چودی صاحب کے لیے ایک نئی علچن پیدا ہو گئی کچھ ایسا اتفاق ہوا تھا کہ ابھی تک نہ انہوں نے کامران وغیرہ سے پوئے پوچھا تھا کہ انہیں کس حلقے سے کھڑا کیا گیا ہے اور نہ کبھی اس نے ہی اس بارے میں کچھ بتایا تھا چنانچہ اعلانات سننے کے باوجود چودی صاحب یہ نہیں جان سکتے تھے کہ جس حلقے کا اعلان وہ سن رہے ہیں وہ اسی حلقے سے کھڑے ہوئے یا نہیں آخر بڑی دیر تک الچنے اور پیچو تاب کھانے کے بعد ان کی سمجھ میں یہ بات آئی کہ ٹی وی والے امیدوار کا نام تو بہرحال سنا ہی رہی ہیں جب ان کا نام آئے گا تو خود ہی معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس حلقے سے کھڑے ہو رہے تھے مگر افسوس کی یہ امید صرف امید ہی رہی رات کے ساڑھے تین تک ٹی وی پروگرام چلتا رہا اور کسی اناؤنسر نے ایک مرتبہ بھی پھولے سے ان کا نام نہیں لیا چودی صاحب کے دل میں پنکھے چل رہے تھے خیالات میں آندھیاں آ رہی تھیں ایک ایک پل کاٹتا قیامت معلوم ہو رہا تھا بار بار کامران اور اس کے دوستوں کو گالیاں دے رہے تھے کہ کمبختوں نے اب تک خبر نہیں لی کم سے کم ایک فون ہی کر دیتے اور پھر ٹھیک اس وقت جبکہ ٹی وی اناؤنسر ساڑھے چھے بجے دوبارہ خدمت میں حاضر ہونے کا اعلان کرتے ہوئے رخصت ہو رہا تھا فون کی گھنٹی بجھوٹھی چودی صاحب نے لپک کر رسیور اٹھایا چودی دوسرے طرف سے کامران بول رہا تھا غزب ہو گیا چودی صاحب اس کا پہلا فکرہ تھا جسے سنکا چودی صاحب کو اپنی نبز رکتی محسوس ہونے لگی کیا ہوا اپنا تمام غصہ بھول کا چودی صاحب نے پوچھا الیکشن نے ہمارے ساتھ زبردست فریب سے کام لیا ہے کیا مطلب بیلٹ پیپر پر اللو کا نشان ہی نہیں تھا میں سمجھا نہیں بیلٹ پیپر اس پرچی کو کہتی ہے جس پر تمام امیدواروں کے نام اور انتخابات کے نشانات چھپے ہوتی ہیں کامران نے بتایا آپ کی حلقے میں بیلٹ پیپر سارے امیدواروں کے نام و نشان تھے مگر آپ کا کہیں نام و نشان نہیں تھا میرا مطلب ہے اللو کا نشان چھپایا ہی نہیں گیا تھا مگر کیوں بیلٹ پیپر دیکھتے ہی میں نے الیکشن ایتھارٹی سے رجوع کیا کامران نے جواب دیا مگر وہ پورے شہر میں مسلسل ہر پولنگ سٹیشن کا دورہ کر رہے تھے اس لیے دن بھر یہ ہوتا رہا کہ ادھر میں ان کی عجب موجودگی کی خبر پا کر اس پولنگ سٹیشن پر پہنچا ادھر وہ کسی پولنگ سٹیشن چلے جاتے بڑی بھاگ دوڑ کے بعد شام کے ساتھ بجو نے پکڑا ساری صورتحال ان کے سامنے بیان کرنے لگا مگر اس سے پہلے کہ میں اپنی بات پوری کرتا وہ چمک کر بولے حضرت آپ خام خارتنا شور مچا رہی ہیں چودیر احمد دین صاحب کے کاغذات نامزدگی تو پہلے ہی مہلے میں مسترد کر دیے گئے تھے کیا مطلب بھئیہ سیدھی سادھی زمان میں بات کرو میری سمجھ میں کچھ نہیں آیا چودیر صاحب خبرہ کر بولے ان کا مطلب تھا کہ آپ کو اس حلقے سے امیدوار تسلیم ہی نہیں کیا گیا مگر کیوں اس لئے کہ الیکشن کمیشن نے امیدواروں کے لئے جو انتخابی نشان منظور کیے تھے ان میں اللو کا نشان نہیں تھا تو پھر اب کیا ہوگا چودیر صاحب حق لائے اب کیا ہو سکتا ہے چودیر صاحب مجبوری ہے سبر کیجئے آئندہ الیکشن میں دیکھا جائے گا مگر میری ساری جائدات زمینداری کوٹھیان لاکھوں کا بینک بیلنس چودیر صاحب نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اب پرنس فراست مرزا کے رحم و کرم پر ہے وہ چاہیں گے تو سب کچھ آپ کو واپس مل جائے گا کامران نے جواب دیا ویسے آپ پرشان نہ ہو میں نے شفقت کو ان کے پاس پھیجا ہے اور اب خود بھی ان کے پاس جا رہا ہوں آپ کو میرا مشروع ہے کہ وہیں آ جائیں اور یہ مشروع تنہا میرا ہی نہیں ایک شائر صاحب بھی کہ گئے ہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا ویسے میرا خیال ہے کہ اگر آپ کے کاغذات نامزدگی مسترد نہ بھی ہوتے تب بھی آپ کے مسترد ہونے کا پورا امکان تھا اور اس کی وجہ وہ ترمیم ہوتی جو آپ نے اپنے منشور میں کرائی تھی حالانکہ میں اس کے خلاف تھا آپ نے کواریوں کے شادیوں کی عام اجازت دینے کا وعدہ تو فرمایا تھا مگر یہ وضاحت نہیں کی تھی کہ جہیز کون دے گا اور مہر کا ذمہ دار کون ہوگا اسی طرح سب کو حج کرانے کا وعدہ کرتے ہوئے آپ نے اس بات کا لحاظ نہیں رکھا کہ لوگ عموماً سوچتے ہیں کھانے کے بعد حج کرنا چاہتے ہیں بہرحال اب تو جو ہونا تھا ہو چکا آپ پر جو کچھ گزری ہوگی وہ گزرنا ہی تھی مگر میں اس حادثے سے بہت دل برداشتہ ہو چکا ہوں ارادہ ہے کہ باقی عمر حج کرنے میں گزاروں شاید آپ کو معلوم نہیں کہ ایک اور امیدوار نے بھی حج کرانے کا وعدہ کر رکھا تھا اور وہ بڑی بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گیا پرنس کو سلام کرنے کے بعد میں سیدھا ان کی خدمت میں حاضری دینے کا ارادہ رکھتا ہوں کہ رسم دنیا بھی ہے موقع بھی ہے دستور بھی ہے ہاں ایک بات اور یاد آئی آپ جانتے ہیں اتنے دن میں نے اور میرے رفقائے کارڈ نے دن رات آپ کے لئے کام کیا ہے ہم نے ابھی تک اس سلسلے میں ایک پیسے کا بھی مطالبہ نہیں کیا ہے دوسرے دوستوں کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتا مگر مجھے سفر حج کے دوران ذاتی خراجات کے لئے رقم کی شدید ضرورت ہوگی میرا ارادہ تو پچاس ہزار کا بل پیش کرنے کا تھا مگر آپ پہلے ہی پرشان ہیں اس لئے زیادہ پرشان کرنا مناسب نہ سمجھتے ہوئے صرف دس ہزار کا مطالبہ کروں گا براہ کرم پہلی فرشت میں ادائیگی کا انتظام فرما دیں سلام علیکم میرا مطلب ہے الویدہ یعنی کہ رقصت اے وطن ہم تو پتا نہیں کیا کرتے ہیں فون خاموش ہو گیا چودی صاحب ایک سکتا کے عالم میں ریسیور پکڑے نہ جانے کتنی دیر تک یوں ہی کمرے کی چھت کو گھوٹے رہے ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ ایک دم یہ کیا ہو گیا اچانک جیسے کسی نے خفیہ بٹن دبا دیا ہو وہ ایک دم اچھلے کمرے میں ادھر ادھر دیکھا ہاتھ میں پکڑا ہوا ریسیور کریڈل پر پٹک کر پاگلوں کی طرح بھاگتے ہوئے باہر نکل گئے کامران کی صرف ایک بات ان کے ذہن میں چپتی رہ گئی تھی اب پرنس فراست ہی انہیں اس تباہی کے بربادی سے بچا سکتا ہے وہ بھاگتے ہوئے باہر آئے ان کی کار برامدے میں کھڑی تھی جلدی سے دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھے موٹر سٹارٹ کی ان کے ذہن میں اس وقت صرف ایک ہی آرزو تھی کہ بس کسی نہ کسی طرح پرنس کے پاس پہنچ کر مستقبل کے تحفظ کی زمانت حاصل کر لیں انہیں یہ بھی خیال نہیں آیا کہ صبح کے چار بج رہے ہیں اس وقت کسی شریف آدمی سے ملنے جانا مناسب بھی ہے یا نہیں انہوں نے کار سٹارٹ کی اور کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکل کر سٹیرنگ ویل گھمانا ہی چاہتے تھے کہ ایک دم رک گئے غیر شعوری طور پر پیر بریکو پر پڑے اور کار بھی جام ہو گئی انہیں یہ بھی تو معلوم نہیں تھا کہ یہ پرنس فراست مرزا کہاں رہتے ہیں ان کا پتہ کیا ہے الیکشن کے بعد ایک ہفتہ چودی صاحب کا اس عالم میں گزرا کے جیسے اپنے کمرے میں اتقاف کی نیت کر کے بیٹ گئے ہوں رہانہ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر ازہد پرشان تھی کامران اور اس کے دوستوں کے مشفرے کے مطابق چودی صاحب نے اس حد تک رازداری برتی تھی کہ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ انہوں نے کس حلقے سے کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا تھا الیکشن کے دوب سے دین اس نے تمام اخبارات میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر جیتنے والے امیدواروں کی فیرست میں ہی نہیں ہارنے والوں میں بھی چودی صاحب کا نام تلاش کرنے کی کوشش کی تھی مگر کامیاب نہ ہو سکی تھی اب یہ نئی صورتحال دیکھ کر اس نے بارہا وجہ دریافت کرنا چاہی مگر چودی صاحب نے بڑی درشتی سے اسے ڈان دیا آخر الیکشن کی ساتویں شام کو چودی صاحب کی الجنوں کا خاتمہ ہوا مگر بڑے عجیب انداز میں رہانہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی تھی چودی صاحب سات دن کے اتقاف سے تنگ آ کر کوٹھی کے برامدے میں ٹہل رہے تھے کہ ایک چمکدہ کار پوریج میں آ کر رکھی سب سے پہلے اگلی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ایک باوردی ملازم جس نے پرانے ریاستی انداز کی وردی پہن رکھی تھی اتر کر بڑے عدب سے پچھلی سیٹ کا دروازہ کھولا اس کے بعد ایک خوبصورت نوجوان امدہ تراشت کا قیمتی سوٹ پہنے ہوئے کار سے باہر نکلا چودی صاحب کا دل اچھر کر جیسے حلق میں آ گیا بے اختیار ان کی دل کی گہرائیوں سے ایک آواز بلند ہوئی پرنس آ گئے وہ بے تہاشا بھاگتے ہوئے پوریج کی طرف بڑے مگر جیسے ہی قریب پہنچے اور انہوں نے اس نوجوان پر دوبارہ نظر ڈالی وہ حیرت سے بکھلا کر گرتے گرتے بچے تم انہوں نے تیس آواز میں کہا تمہیں دوبارہ یہاں آنے کی جرت کیسے ہوئی چودی صاحب کا غصہ بھی بجا تھا اور حیرت بھی کیونکہ کار سے اترنے والا کوئی اور ناصر تھا میں خود نہیں آیا چودی صاحب لائے گیا ہوں ناصر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کون لائے ہے تمہیں پرنس فراست مرزا کیا جی ہاں ناصر نے جواب دیا اور جھوکر کار میں دیکھا تشریف لائیے پرنس صاحب اور اس کے بعد جو ہستی کار سے باہر آئی اسے دیکھ کر تو چودی صاحب پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ گئے سب سے پہلے سر جس کے بال روئی کے گالے کی طرح سفید ہو رہے تھے پھر باقی چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا اور پلکوں کے بال پلک سفید اور آنکھوں پر موٹے شیشوں کی اینک گردن میں مسلسل اسباتی ریشہ اور اس کے بعد ناصر کی مدد سے ایک دبلہ پتلا سوکھا جسم کم خواب کی شہروانی پہنے کامتہ ہامتہ کار سے نکلا نہیں بلکہ سہارہ دے کر نکالا گیا یہ یہ کون ہے پرنس کے دادا چودی صاحب نے مو پھاڑ کر بولا جی نہیں انہیں ڈاکٹروں نے قبر میں مکمل آرام کرنے کا مشورہ دیا ہے یہ بنفس نفیس پرنس فراست مرزا ہیں ناصر نے جواب دیا اور پرنس کو گود میں اٹھا کر کیونکہ ان کے کامپتے پیروں سے برامدے کی سیڑیاں چڑنا ممکن نہیں تھا کوٹھی کے اندر لے چلا چودی صاحب ایک سہرز معمول کسی کیفیت میں پیچھے چلے آ رہے تھے ناصر نے پرنس کو بڑی احتیاط سے ڈرائنگ روم کے ایک صوفے پر رکھ دیا چودی صاحب کمرے میں داخل ہوئے پرنس نے اپنی اینک زدہ آنکھی اٹھا کر ان کی طرف دیکھا تشریف رکھیے چودی صاحب وہ کپ کپاتی آواز میں اس طرح بولے جیسے وہ نہیں چودی صاحب ان کے مہمان ہیں شکریہ چودی صاحب نے بامشکل اپنی حیرت پر قابو پا کر بیٹھتے ہوئے کہا آپ میرے اس اندازت تخاتب کو گستاخی پر محمول نہ سمجھیں پرنس نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں بظاہر آپ کی کوٹھی میں آپ کو بیٹھنے کے لیے کہہ رہا ہوں اس بظاہر آپ کی کوٹھی کا جواب نہیں مرزا ناسی نے داد دی آداب عرض کرتا ہوں برخودار پرنس لکھنوی انداز میں تسلیمات کی بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا چودی صاحب کہ آپ سے زیادہ اس بات سے کون واقف ہوگا کہ یہ کوٹھی ہی نہیں آپ کی جملہ زمینداری اور دیگر جائدات اس وقت میری ملکیت ہے کہیے ہاں جی ہاں چودی صاحب سر چھکا کر بولے درست ہے مگر میں اپنی اس پوزیشن سے ہا شاعت کلا کوئی غلط فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا پرنس نے کہا مجھے معلوم ہے کہ آپ پشتی زمیندار ہیں اور شرفار میں شمار ہوتے ہیں میں ایک شریف آدمی کے عزت کو اپنی عزت خیال کرتا ہوں اس لئے میں نے برخودار شفقت کے ذریعے آپ کے سامنے ایک تجویز رکھی تھی برخودار نے مجھے بتایا ہے کہ آپ کو اس تجویز سے سو فیصدی اتفاق ہے اور آپ برخوداری میرا مطلب ہے ریحانہ صاحبہ کو میری زوجیت میں دینے کے لیے بالکل تیار ہیں کہیے ہاں جی ہاں کہا تو تھا مگر اس وقت مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ چودی صاحب دانستہ خاموش ہو گئے کہ ہم اتنے عمر رسیدہ ہیں بلکہ کبر رسیدہ ہیں پرنس نے بڑی بتکلفی سے چودی صاحب کا فکرہ مکمل کر دیا کہیے ہاں جی ہاں یہی بات ہے چودی صاحب سر جھکا کر بولے ویسے آپ جیسے عالی نسبو عالی مرتبت سے عزیز داری قائم کرنا صرف میرے لیے باعث سے فخر ہوگا اگر آپ کے کوئی صاحب زادے ابھی شادی ہی نہیں ہوئی تو صاحب زادے کہاں سے آئیں گے چودی صاحب پرنس نے بات کٹی بہرحال آپ نے اپنے نزدیک کا کچھ بھی گمان کیا ہو ہم تو آپ کے وعدے پر اعتماد کر کے شادی کا پورا انتظام کر چکے ہیں قاضی صاحب بھی آتے ہوں گے اپنی صاحب زادی کو ذرا کپڑے وغیرہ پہنا دیں میرا مطلب ہے شادی کی کپڑے پہنا دیں ورنہ ظاہر ہے وہ کپڑے تو پہلے ہی پہنے ہوں گے ہمارا ارادہ ہے کہ سر دس نکاح کی تقریب انجام پا جائے رخصتی عزیزہ کی تعلیم مکمل ہونے پر ہی ہوتی رہے گی کہیے ہاں جی نہیں چودی صاحب نے دل مضبوط کر کے جواب دیا میں اپنی بیٹی کے ساتھ دشمنی نہیں کر سکتا شادی کرنا اگر دشمنی ہے تو یہ دشمنی تو آپ خود اپنے ساتھ بھی کر چکے ہیں کہیے ہاں میں آپ کے ساتھ شادی کے بارے میں کہہ رہا تھا چودی صاحب نے کہا آپ خود سوچئے آپ عمر کے ارتبار سے خود میرے بھی والد محترم معلوم ہوتے ہیں یا بس بس چودی صاحب نے اچانک کڑکدار آواز میں کہا اور تاجب ہے کہ اس وقت ان کی آواز میں کپاہٹ کا نام تک نہیں تھا ہم یہاں آپ کی مشفر سننے نہیں آئے اور ناصر کی طرف گھومیں برخودار ناصر سلمہ کوٹھی کے گیٹ پر ہمارے وفدار ملازمین کا جو دستہ تیار کھڑا ہوا ہے اسے اندر آنے کے لیے کہو اب ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس کوٹھی میں کسی ایسے شخص کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے ہمارے حکم سے سرتابی کی گستاخی کی ہو بہت بہتر حضورے والا ناصر نے جواب دیا اور دروازے کی طرف چلا ٹھہر یہ پرنس چودی صاحب گھبرا کر کھڑے ہو گئے مجھے آپ کی بات منظور ہے مگر اس وقت ریحانہ اپنی کسی سہیلی سے ملنے گئی ہے آپ کل تشریف لائیں مجھے کوئی عذر نہ ہوگا ہرگز نہیں چودی صاحب یہ کام اگر ہونا ہے تو آج ہی ہوگا کہیے ہاں جی ہاں مگر عزیزہ ریحانہ کی آپ فکر نہ کریں ہم نے انہیں بلانے کے لیے اپنا ایک ملازم بھیجا ہے پرنس نے بات کٹی تو کیا آپ کچھ نہیں ہو سکتا آپ اپنے فیصلے پر ایک مرتبہ بھی نظر سانی نہیں کر سکتے چودی صاحب ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے پرنس نے کوئی جواب نہیں دیا وہ کئی لمحہ تاگور سے چودی صاحب کی طرف دیکھتے رہے ایک صورت میں ہو سکتا ہے آخر پرنس نے کہا وہ کس صورت میں چودی صاحب کی آنکھوں میں آنسو آگئے کیا ہم اپنے بجائے جس شریف نوجوان سے چاہیں آپ کی صاحبزادی کا نکاح پڑھا دیں کہیے ہاں 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 مجھے بالکل منظور ہے چودی صاحب اچھل پڑے مگر اس نوجوان کے پاس دولت نہیں ہے وہ تو اب میرے پاس بھی نہیں ہے چودی صاحب سر جھکا کر بولے مجھے اب دولت کی پرواہ نہیں مگر میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو غلط فیصلہ نہیں کریں گے یہ بات ہے تو آپ کو عزیزہ ریحانہ کی شادی ہمارے موں بولے برخودار ناصر سے کرنا ہوگی ناصر سے چودی صاحب نے چونکر ناصر کی طرف دیکھا وہ سر جھکائے کھڑا تھا اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو مجھے کوئی انکار نہیں یوں کہیے کہ انکار کی مجال نہیں کہیے ہاں جی ہاں چودی صاحب نے مری ہوئی آواز میں جواب دی اور پھر ایک گھنٹے کے اندر اندر ریحانہ اور ناصر کا نکاح ہو چکا تھا نکاح کے بعد جب قاضی صاحب رخصت ہو گئے تو چودی صاحب ڈرینگ روم فلک شگاف کہکو سے گونج اٹھا چودی صاحب حیرت زدہ نظروں سے یہ منصر دیکھا کہ جو پرنس سہہارے کے بغیر قدم نہیں چل سکتے تھے جوانوں کی طرح ادھر ادھر اچھل کود کر رہے ہیں مگر ناصر نے ان کی حیرت کو زیادہ دیر قائم نہیں رہنے دیا بھائیو اس نے بلند آواز میں کہا میرا خیال ہے کہ اس ڈرامے کا ڈراب سین ہو جانا چاہیے ضرور ضرور پرنس اور دوسری کئی آوازوں نے تائد کی ناصر نے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک بھاری بھرکم لفافہ برامت کیا چودی صاحب یہ رہے آپ کی زمینداری اور دوسری جائدات کے کاغذات اس نے لفافہ چودی صاحب کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا یہ سب کچھ پہلے بھی آپ کا تھا اور اب بھی آپ کا ہے اب تک جو کچھ آپ نے دیکھا اور سنا ایک اس تازہ بتازہ نکاح کی کاروائی کو چھوڑتے ہوئے سب کچھ محض ایک ڈراما تھا آپ تعلیم اور ذہانت کی اہمیت کو تسلیم کرنے کے لئے امادہ نہیں تھے اسے دولت کے مقابلے میں کھوٹا سکھا قرار دیتے تھے مگر آپ نے دیکھا کہ اسی کھوٹے سکھے نے آپ کی تمام دولت و جائدات کو کتنی آسانی سے خرید لیا ہرچند ذہانت کا یہ استعمال میرے نزدیک درست نہیں مگر کہ طویل المیاد منصوبے پر عمل کرنے سے اندیشہ تھا کہ کہیں گاڑی کسی غلط سٹیشن پر نہ ٹھہر جائے اس محض اجلت کے خیال سے اس سکیم پر عمل کیا گیا آپ کبھی بھی الیکشن میں کھڑے نہیں ہوئے تھے آپ نے جس جلسے یا پریس کانفرنس سے خطاب کیا اس کے جملہ شرقہ میرے دوستوں احباب تھے الیکشن کی مہم کے دوران جو پانچ افراد آپ کے اٹھگر مجود رہے تھے وہ بھی وہ بھی میں اور میرے چار دوست تھے آپ کا نقد روپیہ بھی جون کا تو محفوظ ہے اور اس پوری مہم میں صرف وہ پانچ ہزار خرچ کیے گئے ہیں جو آپ نے اس خاکسار کے احسان کی قیمت کی بطور عطا فرمائے تھے چودی صاحب کمارے حیرت کے یہ عالم تھا کہ موں سے بات نہیں نکل رہی تھی آئیے میں آپ کا اپنے خاص سلخاص دوستوں سے تعرف کروا دوں ناصرین اپنی بات جاری رکھی یہ صاحب جو ڈرائیور وردی پہنے بیٹھے ہیں شمشات صاحب ہیں جو شات کے نام سے آپ کے سامنے آتے رہی ہیں یہ باوردی ملازم شمیم ہے شمیم کے معنی ہے خوشبو چنانچہ خان ابو خان یہ ہیں حضرت کے وہ خالص خدمتگار جیسے رہانہ صاحبہ کو لینے بھیجا گیا تھا جو اس وقت آپ کے بائیں ہاتھ پر تشریف رکھتے ہیں مولانا شکیل ہیں اور ہر چند کے یہ حسین نہیں تھے مگر حسین کا کردار انہوں نے ہی ادا کیا ہے اور آپ آئیے اس ڈرامے کے سب سے مالدار کردار کی طرف یہ پرنس فراست مرزا نہ پرنس ہے نہ مرزا صرف فراست ہیں وہ بھی میں نے انہیں چند دن کے لیے ادھار دے دی تھی یعنی آپ ہیں شفقت عرف شفیق صاحب چہار درویش ٹولی کے چوتھے فقیر رہا یہ خادم تو پہلے بھی ناصر تھا آج بھی ناصر ہے اور لانت اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو کامران کے بھی کموں بیش وہی مانے نظر آئیں گے جو ناصر کے ہیں گویا الیکشن ویلیکشن کچھ نہیں یاروں نے صرف ایک بیوی حاصل کرنے کے لیے یہ میلا لگایا تھا شکیل نے کہہ کا بلند کیا بہت شیطان ہو تم لوگ چودی صاحب ایک غسیانی ہنسی کے ساتھ بولے اس کے علاوہ اور کیا کہہ سکتے تھے صحیح ناصر صاحب شفیق نے ایک مربع پھر پرنس فراست مرزا کلب و لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا آئندہ کسی نوجوان کے ساتھ یہ زیادتی مت کرنا کہ اسے جیتے جی بوڑا بنا دو خدا کی قسم دنیا میں شاید ہی کسی نے کسی کے لیے وہ احسار کیا ہو جو میں نے تمہارے لیے کیا ہے معلوم ہے جس وقت قاضی صاحب تم سے نکاح قبول کروا رہے تھے تو بے اختیار میرے دل میں آیا کہ تمہارے بجائے میں ہاں کہہ دوں آخر چودی صاحب مجھ سے وعدہ کر ہی چکے تھے کہو ہاں ناصر نے شفیق کا کان پکڑنے کے لیے ایک جست لگائی شفیق اٹھ کر بھاگا اور ایک کمرے کا دروازہ کھول کر اندر گھستا چلا گیا ناصر اس کے پیچھے لپکا مگر کمرے میں قدم رکھتے ہی جیسے بریک لگ گئی سامنے رہانہ شادی کا جوڑا پہنے اس کے راستے میں کھڑی تھی غالباً وہ دروازے کے پیچھے سے ساری گفتگو سن چکی تھی بہت شریر ہیں آپ اس نے آہستہ سے کہا کہیے ہاں ہاں ناصر نے اس کی آنکھوں میں جھانگتے ہوئے جواب دیا اور اہانہ کی حسین چھے پر شفق کے ساتھ تو رنگ بکھر گئے